رو بے رو پوری دنیا میں بچے کے لیے اس کے ماتہ پتہ سے زیادہ خوشی اور سکھ دینے والا رشتہ کوئی نہیں ہوتا پر جب یہی رشتہ ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس بچے کے لیے زندگی جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے پر کہتے ہیں کہ امیدوں پر دنیا قائم ہے آج ہم ایک ایسی شخصیت سے رو برو کرائیں گے جو ماں نہ ہو کر بھی ماں کا کردار بخو بھی نبھا رہی ہیں نمشکار آدھ آپ میں نگمہ کھان اپنے یوٹیوب چینل رو برو میں آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں عامچہ گھر یعنی کہ اپنا گھر یہ ایسا گھر ہے جہاں پر اناد بچوں کا پالن پوشن کیا جاتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کا پارند پوشن کیا جاتا ہے تو چلیے آج ہم ملتے ہیں عامچہ گھر کی پریسیڈنٹ سے آج ہمارے ساتھ ہیں عامچہ گھر یعنی کہ اپنا گھر کی پریسیڈنٹ سوسیلا ڈائیس جی سوسیلا جی آج ہمارے چینل رو برو میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے نمازتے سوسیلا جی آپ کے مجھے کبھی سوچ جاگی کہ مجھے اس طرح کا کام کرنے چاہتا ہے میں تو 1996 کی بات ہے جب ایک لڑکی نے میری زندگی مدر دی وہ اسٹوری ایسی تیو لڑکی سرکت کرتی کی ناہین کی تلیٹ فان کے بات ہے اور وہاں سے اسٹوری کمان جلا اسٹوری جب چلو ہی بھی سنرکبا جی ایک سٹوری جب چالو ہی بھی تو یہ نائنٹین نائنٹی سک سے پہلے کی کہانے ہیں جب میں سڑک پر قریب اور سیڈ چلن سڑک چھا بچھوٹے ہوں کے ساتھ میں کام کرتی تھی وہاں پہ ایک بچی تھی اس کا سیکشل اپیوز ہوا تھا تو بچی مجھ پیرے پاس آکے اس نے مجھے بولا کہ دیدی میری ساتھ کچھ ہرا جو مجھے پسند نہیں ہے فیجا ہم نے پورا انویسٹیکشن کیا اس کے اندھے تو وہاں ہمیں معلوم چلا کہ وہاں کے کافی لڑکیاں کو وہ لڑکا وہ آدمی جو یوز کر رہا تھا اور ان کے گھر میں راشن دے رہا تھا اور سب سے بڑی دکھی بات تو میرے لیے یہ تھی دھککہ لگنے والی بات تو یہ تھی کہ جب اس ماں کو معلوم تھا اس کے بارے میں کہ میرے بچے کو یوز کر رہا ہے پر وہ چپ رہی کہ اس کا لگا کہ کم سے کار کوئی راشن تو میرے پاس آجا ہے تو وہ سب سے بڑی بات پر اولا ہوئی تو وہ لڑکی جو معلوم چلا اس نے ہمیں اس پرگا سے بولا کہ میرے ساتھ کو چھوڑا جو مجھے پاسند نہیں ہے تو پورا انویسٹیکشن کیا ہے تو معلوم چلا کہ کافی لڑکی کو وہ آدمی یوز کر رہا تھا اور پھر اور راشن دے رہا تھا اور ماں کو یہ معلوم تھا کہ ایسا خورا ہے پر وہ گریب اور مضبوری کے اندر چپ رہی اور دیکھ میں آجا کہ مضبوری میں انسان چپ رہ سکتا ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس بچے کو پورا انویسٹیکشن کیا کر کے اس آدمی کو تو ہم لوگوں نے behind the bar کر دیا پھر وہ کوشن دل دماغ میں ہمیشہ بنا رہا کہ نہیں تو میں اپنا آپ کو سوشل ورکرز بولتی تھی نرملا نے کہتے ہیں کالیج کے سوشل ورکرز ہیں ایسا کر کے اور پھر نائن ٹو فائی اپنا کام کھتا ہے مہا کھر چل جاتے تھے اور پھر اس کے بعد لڑکی کے ساتھ میں بستی میں کیا ہوتا ہے وہ کوشن کبھی نہیں آیا اس کے پہلے جب ہی کوشن آیا ہے تب ایک کوشن ہمیشہ دل میں بنا رہا کہ لیکن نہیں ان بچوں کے لئے کوشن کچھ کرنا چاہیے جب ہم کالیج میں تھے تو ہم سب اگینس تھے کہ نہیں بچوں کو انسٹوشن میں نہیں رکھنا چاہیے لڑکی جو ماں سنگل مدر تیز کے آدمی گھر میں نہیں تھا وہ پریکٹیکلی پڑوسی کو جاکے بچے کو دو گھنٹا سمالنا میں کام کر کے آتی ہوں وہ دو گھنٹے میں ہمارا نیور ہمارا پڑوسی اس کو کس طرح سے یوس کر رہا ہے تو کبھی मوں گلچ ہوگی تو ابھی چھپ رہتی ہے میں نے وٹنس کیا ہے بچے کو پیڑ کے باندھ کے إلى پر بچے کو پیڑым بچے کسی کھنے کڑڑی دھوکی آتی ہوں اس طرح کی بچے ہیں احساس کا ہے کہ کتاب میں ہم 일وم سکول ہوں میں پڑھتے ہیں اور یہ بچے ہیں جن کے سنگل مدر ہوتی ہیں جو نہ تو وہ آرفرکی اور مشاہ کرتے ہیں ، اگر بچوں کو دیالی دبال کرنے کے ساتھ کے ساتھ شکتے ہیں اور یقی وقت سنگل ماں اپنے بچوں کو کیسی طرح سے تجھلتی ہیں وہ سب سے بڑی پریشانی ہے تو اس سنگل ماں بچوں کے لئے سے بچوں کے لئے مجھے بچوں کے لئے میں چیر کول بولئیی ہیں اور ائم فرم راجستان جہاں پر لڑکوں کو پڑھائیا بہت نہیں جاتا ہے سب کو مشاہ los راجستان کے لئے میں کیا کنشن یا آنکھیں کھولیے کہ سوشل وقت میں جن کو جادہ جرات ہے ان کے لئے کچھ کریے تو میں نے اس وقت تو وہ کام چھوڑ دیا تھا میں نے اور بھوت سوال نہیں ہو جاتا کسی کو بھوت سوال ہو گیا تھا میرے کہ ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تو میں نے میرے پریزن ہزمن کے ساتھ فرینلی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مدد کریے اس کے لئے میرے پاس دوہشل وقت سے دوہزار روپے میری پگار تھی پہلے کی جب یہ لڑکی کے بارے میں معلوم چلا اور ہم لوگوں نے اس آدمی کو بہائنڈ بار کر دیا پر اس پر کوششن دل میں ہمیشہ بنا کہ تم کیا کرتے ہیں تم اپنے آپ کو سوشل وقت بولتے ہو پر کرتے ہیں کیوں ایکزیکلی تو وہ دل میں جتنا بز گیا تھا کہ نہیں ان بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تب پھر ہم نے اس ایریا کے چار پانچ لڑکیوں کو ٹارگیٹ کیا کہ کون سی لڑکی ہیں جو اس طرح کی پریشانی کے اندر ہیں اور پھر ہم لوگوں نے جو پروسیجر ہوتا ہے گورمنٹ پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے لیگلائز کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ لڑکیوں کا پروچیکٹ ہے پھر میں نے تین مہینے کی چھٹی لی وہاں سے اور میں نے سب جگہ سٹیڈی کری تب میں اس اتن گاؤں کے اندر آئی تھی اور کھڑکی کھولا تو سامندر سامنے میں نے کہا واو اس اس بیوٹیفل میرے ہزمین جوہو میں رہا کرتے تھے تو بھی کونہ افورڈ جھوڑ کے اندر تو اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے گاؤں میں اتن گاؤں میں کوئی افورڈ تو ہم نے کسی کے ساتھ میں فلیٹ چالو کیا اور چار بچے میں اس ہی ایریا سے چار بچے لے کر میں اس گھر میں آئی گاؤں کے اندر پہلے گھر اس میں رہی نکھیا ہے وہاں پہ بھی ہم رہے تو وہ پیشن میرا تھا کہ میں اناد بچوں کی سیوہ کروں یا ان کو ایک باوشی دوں یا ان کو ایک سل سفیشن بناوں یا ان کو انپاور کروں اس مسئبت کو اپنی چہت سے ساتھ میں تو نہیں گلت کام کرنے جائے پھر وہاں پہ جس گھر میں میں رہتی تھی اس گھر سے بھی مجھے دو مہنے بعد میں نکال دیا گیا تھا ان کے گھر والے بونے لگے یہ تو ہمارے گھر کو آشنام بنا دیا ہے اپلیز اپنا پروجیکت جو بھی کرنا ہے تو میں الگ جا کے کرنا ہوگا اس اتن گاؤں میں مرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا اور یہ ایک بیلدنگ جس میں میں آج رہ رہی ہوں یہ بولتے تھے کہ اس بیلدنگ میں بھوت رہتے تھے تو یہاں کے جو بیلدر تھے انہوں نے بولا میڈم آپ کو یہ دی چاہیے تو آپ جا کے چوتھے مالے پر رہ لو کیونک ان کا فلیٹ بک رہی رہا تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں مرے پاس بیگرز ایم نو چوئیس تو میں نے کہا چلو فورتھ فلور پر ہم لوگ رہ جائیں گے اور جب لوگوں نے کہا کہ نہیں بھوت رہتا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بھی بڑا بھوت بن جاؤں گی وہاں پر رہنے کے لئے اور میں چوتھے مالے پر پہلی رات ہم نے ساتھ بیجے کر یہاں پہنچے تھے جب میں اس گھر کے اندر آئی تھی میرے پاس میرے چار بچے تھی ان کو میں چار پائے بولتی ہوں میرے پاس تین چٹائیاں تھی ایک بھگوان جی کا فریم تھا اور میرے ایک سوٹکے سورک بکٹ وہ سامان میں لے کے آئی تھی اور مدہ 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 چار پائے میں اپنے بچوں کو بولتی ہوں ان بچوں کو کیسے امچاکر دھیرے دھیرے اس کو معلوم ہے کہ ہر کونہ موم نے اور ڈینڈ نے اس کو مل کے بنایا ہے اور دھیرے دھیرے امچاکر کیسے گروت ہوا ہے اس دس وز مین ریزن کی میں نے امچاکر کو شروعات کی تھی شروعات ہوئی تھی اس کے 14 اپریل 1996 میں صحیح میں آپ ان بیج سارا بچوں کے لئے بہت ہی نیک کام کر رہی ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے پریوار میں کون ہے اور آپ کے بچے کتنا ہیں میرے پاس 96 بچے ہیں اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ میں 96 بچوں کی ماں ہوں پر میری ماں کو جب معلوم چلا کہ میں اپنا بچہ پیدا نہیں کرنے والی ہوں اور انہی بچوں کو میں اپنا بچہ بانتی ہوں ماں مجھے بہت غصہ ہوئی تھی تو ماں نے مجھے بولا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں آ پینا ایک بار میرے پاس آئی ہے کیونکہ ماں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سوشل وقت ہوتا ہے جہاں تم اپنا پیسے اٹھا کے کہیں ڈال رہے ہو میری دوسری بیٹیاں ساری بیٹیاں پیسہ کمار رہی ہیں اور تو ہے جو بھی پیسہ ہے میری ہزمن کا جو بھی پیسہ اور پہلا تو یہ شوق ماں کو پھر بولتی ہے پھر بولتی بچہ نہیں پیدا کروں گے یہ کیا زندگی جی رہی ہے تو اتی دور بومبے میں لوگ سوچتے کیا آئے کیا نہیں تو ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ لڑکی سوشلہ کیا کر رہی ہے پھر میں نے ماں سے کہا ماں تم میرے پاس آؤ میرے پاس رہو پھر آپ مجھے بولا مجھے بچے کی ضرورت ہے پھر میں دیکھا پھر میں نے مجھے بولا پھر ماں نے مجھے بولا کی تجھے اپنے بچے ہونے چاہے اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جب کبھی سوسائیٹی ہوتا اور بنا بچے کی ماں تو بیرن ماں کہلاتی بنجارین جو کچھ بھی بولتے ہیں میں کہنا چاہ رہی تھی میرے پاس بچہ نہیں ہیں پر میں بچے مز بھی نہیں کرتی کہ جب ایڈ دے اپ گھر آتے ہو آپ کے بچے سارے بچے ہیں ہلو بولنے کے لئے گلاس پانی پلانے کے لئے مجھے ایک ایکسپرینس یاد ہے کہ ہم لوگ گھوہ جا رہے تھے میری ساسو میں بہت بیمار تھے اور ہم گھوہ جا رہے تھے گھاٹ میں ہماری گاڑی کر گئی تھے ابھی بھی یاد ہے کہ آنکھ بند کر دیکھوں میری گاڑی ایک ٹرن دو ٹرن تو ہم نے کہا ہم تو گئے ایک چھوڑا سا پتھر آکے میری اتنی بڑی گاڑی چھوڑا سا پتھر آکے گاڑی گاڑی کمپلیٹلی کرش ہوئی تھی اور ہمیں کچھ بھی کچھ نہیں لگا تھوڑا سا بلٹ کے پر میرے ہزبن کو سپائن میں لگاتا تو اوڈرائیو کر رہے تھے اور وہ اٹھ نہیں پائے تو ہم نے ان کو لے کے ہم لوگ جو بھی لانگ سٹوری ہے شورٹ کٹ کرنے کے لئے ہسپٹل لے کے اور دون ٹین دیز کے اندار میری ساسوما ایکسپائر گئی اور ہزبن ہزبن ڈاوڈرس ایسے گئے ساسوما مر گئی تو میرے ساتھ میں ایسی کنڈیشن تھی کہ آدمی کو سمع لوں بچوں کو سمع لوں یا اپنی سوشل اسپنی ساسوما یا اپنی سوشل اسپنی ساسوما جو میری بیٹیوں نے شادی کر کے چلی گئی دیں جب ان کی ساسو لوگوں کو معلوم چلا کہ آج موم تیس پرابلم ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں ان کی بھاہوں کو بھیجا کہ جاؤ تمہاری ماں آز تمہاری جرات میں ماں تمہاری جرات کے اندر ہے میری دونوں بیٹیوں آئی گھر کے اندر بولا ماں آپ جاؤ اپنی سوشل رسپنسبلی پورا کروں ہم بچوں کو سمع لیں گے آج مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا خود کا بچہ پتہ نہیں خود کا جاند کچھ کڑتا ہوتا ہے یہ بچہ جن ساسو کے ساتھ میں میرا کوئی رسطہ نہیں ہے کچھ کھون کا رسطہ نہیں ہے اس کو تو میں کھون کے رسطے سے بڑا رسطہ مجھے دل چھولیتا ہے میں بچے پیدا نہیں کیے پتہ چیہو مینی پیپل آر دے تو ستین وید بی ابھی میرے ہزمین بیمار دے گوا کے اندر بچوں نے کو معلوم تھا کہ موم نہیں جا سکتی ہے بچوں کی زمان سے دیکھو کچھ 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 اس کا مطلب ہے کہ مجھے کے لئے ساتھا ہے کہ اپنا خود کا بچہ نہیں ہے پر بچے کھڑے ہیں میرے بہنیں کہتے ہیں مجھے ہیں جو تیرے نہیں ہیں وہ سب سے پہلے تیرے ہیں اس کا اچھی پاس اس کا اچھی پاس مجھے پاس میرا بچہ نہیں ہے اس کا اچھی پاس چیلا جی اس پچیس سال کے سفر میں آپ کو کون کون سی پریشانیاں پریشانیاں تو مجھے پارسل کیا چیلنجز ایک ہمیں چیلنجز پریشانیاں بچوں سال کے سالیں ساستے پر بچوں کیوں یہ بچوں اس کا سوال کیوں اے پر بچوں کیوں اس کے ساتھ پر بچوں کو خاصل کرنے سوال رہے ہیں چیز رہے ہیں 2.4-5 سال پہلے ہمارے بچے جو پڑھائیں ختم کر لیا پہلتا ہے کہ ان کے لئے جو آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو آپ نے پاسبور نہیں بنانا سکتے ہیں کہ ہم لازل کسی لوگوں کو ادھار کر اپنی ہے تو برث ممتاز کرتے ہیں اس لجم لگ فرشہ بس ادھار کر نوز نہیں ہے تو ستق رول نے پاسبور ہے کہ یہاں پاسبوری نہیں ہے اور کوئی دشتاہ ہے کہ وہ کسی لوگ کا اسی طرح پہلتا ہے وقت مجد آور czy ادھار کر پہلتا ہے اور یہ ایسی ہوگیا اس کے بعد اکتا ہے کچھ سالو بعد میں ایک دوسری بچی تایار تھا اس نے زیادتا کا بڑا پاس پاسپورٹ ہواинойimentی میں اپنید کاری گا توپن کارا چاپر آمتر بچوں کو گناہم سنے پر سوہا گا یہ بولا ہے اس طرح کی چیزوں گے اس بچے کا بنایا ہے اس بچے کا بنایا ہے اب بچے کو شانتی ہے کہ ہم پاسپورٹ بنا سکتے ہیں اور ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہی انڈیا کے ہی لوگ رہنے والے ہیں میں واقعی میں آپ بہت ہی نئے کام کرے ہیں ان بے سارا بچوں کے لئے ہیں میں آپ سوشیرہ جی ان پچیس سال کے سفر میں آپ کیا کیا پریشانی ہے میں پریشانی تو دیکھو تو آپ ڈیفرنٹ ٹیپس پریشانی ہے بچوں کی ہو سوسائیٹی کو ہو بیلڈنگ میں سوسائیٹی کی ہو دیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹیپس پریشانی ہے پر مجھے ایک انسیننٹ میری جندگی کا یاد ہے میں نے 96 میں شروع کیا تھا بڑے جوشو سے پر مجھے اس وقت احساس نہیں تھا کہ اپنا کمیٹمنٹ یا اپنا ڈیڈیکیشن ہی کام نہیں آئے گا پیسہ بھی چاہیے لیکیوڈ منی بھی چاہیے چلانے کے لئے 98 کے اندر 98 کے اندر ہم اور ہم ساتھ بے شام کو چھوٹا سا پریوار تھا میں ہی بچوں کو پڑھاتی تھی بچوں کے ساف کرتی تھی خیلام لاتی تھی ہم شام کو ایسے بیٹھ جاتے تھے اور پچھوں سے بولتے تھے کیا کہانی ہے کیا نہیں تب ہم لوگ شام کو ایسے بیٹھے تھے ابھی بھی مجھے آدھے اوپر والے روم میں اور بڑی بڑی بچی جس کی چھادی ہوئے بچی آئی بولا دیدی اس وقت مجھے دیدی بولتے تھے اس وقت مجھے دیدی کلین سکول کے لئے پیسے نہیں ہیں تو میں نے کہا اس کبھڑ میں چیک کریا اس بیگ میں چیک کریا اس بچوں کو پھولتے ہیں تو بچی آئی بچی آئی بچی آئی بچی اور پیسے بھی کتنے ہیں 3 روپیہ پچاس پیسا مرے گھر میں نہیں تھا نہیں تھا مرے گھر میں ٹھے ماتا ٹھ Ly لذا نسل کہت وہاًBen میں سے نج gotten eggplant تو ہم زمان دیکھے ہو تو دیں ہوں ماتا نہیں تو کہ جب ایک ضروری تک تو میں نے ان کو مجھو substrate جانب کام کروں میری ایچھا تھی کہ میرے ایک طور پر ایک بی polarized получируڈ بے او باقر ایتوlasting جو جل سا تھا جو اتنے سالوں سے چل رہی ہے جس ایسا دن کی سنسطہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں ان کو اب تمہیں جہاں سے شفت کر کے وہاں پہ بیج دیتی ہوں چیزیں کہ میں تو اکیلی ہوں ہم لوگ چل جائیں گے ہماری گاری چل جائے گی پر تمہارا چمکو سڑک سے لے کی آئی ہوں وہاں پہ سڑک پہ تو میں نہیں بیج سکتی تب ان بچوں نے مجھ سے کہا ماں موم ہم سڑک پہ بھوکے رہتے تھے آپ کے پاس بھوکے رہ جائیں گے پر آپ ہمیں ہی ہاسے نکالا مات میں بھی کہتے ہیں کہ شاید میرا وہ دن تھا اور آج کا دین ہے نو ٹرننگ بہت پالا جو ہوتا ہے کہ بچوں نے اپنی آمیجی ہاں کھول دی کہ سوشیلا موم آپ کچھ کام کر رہی ہو اور ہم آپ سے اٹیچڈ ہیں and that was the day that I never turned back and then وہ ایک احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایش ہونے کے بعد میں دو تین دن بعد میں کسی نے آکے مجھے تھرٹی تھاؤسن کھر تھرٹی تھاؤسن کھر تھرٹی تھاؤسن کھر کے لائکی دیا مجھے کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رولنگ سٹون جب پرابلم ساتھی ہیں پر چلتی ہوتی ہیں کیونکہ اوپر والا میرے سے اوپر سے بیٹھا وہ یہ کام کروا رہا ہے یہ پروف کرتا ہے مجھے کہ سوشیلا تو صرف کام کر رہی گی میرا میں ہوں اوپر سے جب تو مصیبت میں آ جائے گی جب تو ٹوٹ جائے گی کمپلیٹی میں زندہ ہوں وہاں پہ ہے اس طرح کے انسیڈن میں مجھے فلات کر دیتے ہم لوگوں نے یہ بھی فلات دینے والے ہیں مجھے فلات دے دیتے کہ میں نے انسو کہتا ہے کہ آج میں پیسا نہیں دے سکتی وہ تین تین لاکھ پہ فلات مل گیا مجھے اس وقت تین سال پہچے سال پہلے میں نے کہتا ہے تین لاکھ پہ دے دوں گی میں پورا سال کسی چلا ہوں گی تو وہاں نے بھی مجھے فیسلیٹی کر دیتے کہ جب ہی بھی آپ کے پیس پیسا تو آپ دے دیا کرو پر جب اس آدمی کو پیسے ہی جارتے ہیں میرے پاس پیسا نہیں ہے تو اس پاندر پوسیل آج بھی مجھے لوگ کہتا ہے کہ سوچھنا مجھے بیلڈنگ میں کیوں رہتی ہو آپ میں نے بیلڈنگ بیچ کی آپ چلے جاؤ لیچے جگہ رکھ لو یا کرو تو میں نے کہا بھوار مجھے معلوم ہے کہ ہر دیوال یہاں ویٹنے سے ہر کاندر میرا ویٹنے سے کہ میں نے اس آشنا مجھے لانے کے لئے کتنے آنسو بہا ہے کتنی مصیبت پیسے کی لئے یا بچوں کی ہے یا اپنی خود کی اموشنل پرابلم تو سوٹ آؤ امنام تو نئی جگہ پہ ہو نئے لوگ ہیں بہت ساری چیز ہو جاتی ہے اس کے اندر لیکن ہر چیز اس کے اندر لیکن اس کے اندر لیکن اس طرح سے میں نے کہا کہ روج کی پرابلم روج روج نہیں نہیں پرابلمیں چلتی جاتی ہیں اور اب مجھے ویشواش ہو گیا کہ یہ پرابلمیں آئیں گی اپنا آپ کو توڑیں گی اور آگے بڑائیں گی اور سوشل بک میں سوشلہ بھگوان کہتا ہے سوشلہ بکم بی سرم کہ then you are ready to face all the world so this is really beautiful so challenge اب تو ایسا ہو گیا کہ چیز ہونے چیزیں تو شانت جاتے ہیں کچھ ہو نہیں راج کا لائف میں لے گی شانتی چلی آئے گی so it's like that سوشلہ جی ہمارے پروگرام روبروں میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہماری یہی شب کامنا ہے کہ آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں آگے بڑھتی رہیں اور جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کوئی ویسواس سے چلتا رہے اور یہی ہماری شب کامنا ہے کہ آپ سوست اور سندر دیکھتی رہیں یہی ہماری شب کامنا ہے Thank you Thank you Thank you